السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم آزین اکرام اس وقت ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں مسلمان اس ملک کے اندر کس طریقے کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کن حالات کا سامنا اس کو کرنا پڑھ رہا ہے آج یہ جو آوڈیو ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سادی شرسی جا رہی ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف پوری تنیاری کی جا رہی ہے ان نفرتی چنٹوں کی آپس کی گفتگو سنیے کہ کتنی نفرت ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ پورے مسلمانوں کو اس ملک سے صفایہ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ اس آوڈیو کو سنیے اور اس آوڈیو کو سن کر کے آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے نفرت پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے ہلو ہر ہر مہادے ہر ہر مہادے میں نے ابھی آپ کا آٹیکس سنا ہے اور مجھے بہت اچھا نظر آئے کہ اب ایک ابھیان شروع ہو گیا ہے اور کہیں سے بھی شروع آت ہوئی ہے ابھی ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں کرناٹک سے سٹارٹ ہوا ہے اور مسلم مہلاؤں کو لاتھی سے جو ہے پرلنڈ بھی جا رہی ہے اور وہ جو ہے اپنے آپ میں سکشم کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو میں تو دہلی میں رہتی ہوں اور رغون اگر میں جنکپوری کے پاس دوارکہ کے پاس آپ نے سنا ہوگا دہلی کے بارے میں آپ میں جان سکتی ہوں آپ کہاں سے پہلے تو آپ کو چڑھڑوں میں پرنام کرتا ہوں نمشکار اور کیونکہ ماتر شکتی یہ دی اس طرح سے جاگریت ہو جائے اور پوشٹ پڑھ کر یا دیکھ کر کے کوئی ویڈیو پوشٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دیس کی تقدیر بدلنے والی ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی کتنی کوششوں کے باب میں اپنے کارے میں بہت کم سفل ہو پاتی ہوں لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ اگر میں دس لوگوں سے بات کرتی ہوں یا ہزار سے بات کرتی ہوں اور ایک بھی آتا ہے دیش بھکتی کے اندر تب بھی ہمارا جو ہے کام ہو جائے گا کیونکہ ایک سے دو بن جائیں گے ایسا رشوات ہے مجھے میرا آپ نے پریچہ مانگا تو میں پہلے تو پریچہ دے دوں آپ کو جی میں سنجیب اسشت ہوں راشتہ دیکش ہوں شریع گروہ پیٹکا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور میں دھارہ دون اترا کھنٹ سے ہوں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تو ڈاو اترا کھنٹ بی جی پی گروپ میں نہیں ہے اور پھر اس کا مطلب نہیں نہیں دھارہ دون اترا کھنٹ تو میں ابھی آپ کو اس والے گروپ میں بھی ایڈ آن کرا دیتی ہوں کیونکہ بی جی پی میں بھی لوگ بہت زیادہ سکری ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ بڑی ہاں پوستیں جس سے میں پتہ لگتا ہے دیش میں ابھی کیا چل رہا ہے اور ہمیں میں نے آپ کو اس لیے کال کیا تھا میری کیا تھا کہ کہیں کوئی نمبر فراوٹ تو نہیں ہے کہ میں بات کروں اور مجھے پتہ لگے کہ واقعی میں یہ کام شروع ہو چکا ہے ابھی اس طریقے کا اور جی آپ نے ویڈیو دیکھے اس میں جی میں دیکھ رہی ہوں سارا کا سارا کیونکہ میں اپنے دو تین گھنٹے کم سے کم نکالتی ہوں اسی کام کے لیے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے لوگ کیوں نہیں آگے آرہے ہیں ہندو کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں اتنا زیادہ کیا کیا ایسا کیا ہو گیا ارے مرنا تو ہے نا مر جائیں گے ایک دن کوئی فرق نہیں پڑتا بچے ہیں اپنا دیکھ لیں گے بچے کیا ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دیش کے لیے کس تو ایسا کر جائیں کہ ان کی آنے والی سنتان ہیں کم سے کم یہ تو سوچیں کہ ہم ایک ایسے بھارت میں ہیں جو ہمارا اپنا ہے یہ تو دیر تے دیر نہیں لگے گی ایسے مسلمانوں کو جو ہے ہم لوگوں کے اوپر جھگڑا فساد اور یہ سارا کرنے میں اور ایک بھیڑ کا کافلہ آئے گا اور مارتی ہوئے نکل جائیں گے ہم لوگ بھی تو اپنے بھیڑ جمع کر سکتے ہیں نا بلکل ایکچولی کیا ہے ہم لوگ بھیڑ جمع نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں سینہ تیار بہت بڑیا بہت بڑیا اور ہاں بھارت کے بارہ جلوں میں میں ایک ایک ہزار یودہ تیار کر چکا ہوں بہت بڑیا اور آپ کے ساس سو چھبیس جلیں بھارت کے ساس سو چھبیس جلوں میں ایک ایک ہزار یودہ تیار کر رہا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کم سے کم دو سال پہلے میرے مند میں یہ جگیا سے آئی تھی کہ ایسا کیا جائے کہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ بچوں کو جو بچے چھوٹے گھروں سے ہیں کام نہیں ہیں ان کے پاس میں ان کی ایک جو ہے ایک اس طریقی سوسائٹی بنائی جائے اور ان کو جھوڑو کراتے اور اس سے جو ہے وہ دی جائے سکشہ دی جائے اور ان کا بھرنس پوزیشن جو ہے آنے کھنے کا وہ سوسائٹی کرے ایسا منہ میں وچار آیا تھا ہم لوگوں نے تھوڑا ہٹکے کیا ہے ہم لوگوں نے بھارت کے ایک سو بیاسی جلوں میں زمینیں دان میں ملی ہیں سو بھی گے پچاس بھی گے کئی کچھ کئی کچھ بہت اچھا اور ان زمینوں پر گروکولو کا نرمار آرمب ہے بہت اچھا جس میں ہم لوگ سبھی جاتیوں کے بچوں کو رکھ کر گے بھوجن پانی دیتے ہوئے اب تیر تماغ تیر تلوار یا جھوڑو کراتے نہ سکھاتے ہوئے سیدھا نشانے باجی سکھا رہے ہیں بہت اچھا کیونکہ اب زمانہ تیر تلوار جھوڑو کراتے کا نہیں رہ گیا ہے نہیں رہ گیا نہیں رہ گیا بلکل ٹھیک اب سیری وہی چیز سکھانی پڑے گی جس ہاتھیار سے وہ لڑے گی اس سے دوسرے اس سے جانا تاکت پر ہاتھیار آنا اپنے بچوں کو دینا پڑے گا بلکل 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 اور یہ ایک آگ یہ ایک آگ لوگوں میں لگی ہونی چاہیے اس چیز کی پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کس باروت کے لیے پر بیٹھے گئے اور ہمیں موڈی کو کیونکہ موڈی کو ہی لانا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ادھر جو ہے یہ یو پی کے اندر جو ابھی نگر نگم کے چناب ہوئے تھے اس کے اندر کیسے وہ بندے بیٹھ گئے کیوں نہیں آئی یوگی جی تو کہاں ہمارے سے گلتی ہو رہی ہے گلتی گلتی یہاں ہو رہی ہے کہ بہت دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کے کارکرتہ کی جلاد جیکش مہیلا ایک بیٹی ہماری ہندو بیٹی جس کا سرعیام ساموک بلاتکار کیا گر بی بی دیڑھیوں نے مگر بی جی پی کا ایک نیتا نے دھرنا پرداشن نہیں دیا اس لیے انہیں شکتی ملی انہیں حرام کھوڑوں کو رسس کا رسس بشت کی سب سے بڑا سنگٹن ہونے کے بعد ایک رسس کے کارکرتہ نے ان کی ہتیاں ہو رہی ہیں بنگال کے اندر کسی نے سور نہیں مچایا ایک رسس کے کارکرتہ بی جی پی کارکرتوں پر جو ایسے نٹسنگھال کے بھی نہیں کرتے ہیں یہ کیوں اتنی کائز یہ راجنیتک راجنیتک مہتوکانچات کیتنی ہو گئی کہ ستہ میں سارٹی آگا گئی تو آپ عام آدمی کو نہیں دیکھیں گے مرنے دیں گے اندووں کو ایسے ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ اسی سمیں بھوال کیوں نہیں مچایا گیا آرمی کیوں نہیں ڈالی گئی وہاں پر اسی سمیں اکھال بچار کیوں نہیں کی گئی اس لیے آدھرنیا ہم ہیں راشتبادی لوگ ہم بھاجپاک کانگریز یا کسی انہ دلکیز ہم کسی بھی دلکیز دلالی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں راشتبادی بن کے کام کرنا ہے بلکل بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت اچھی بات بہت اچھی بات کہ ہمیں راشت کے لیے سوچنا ہے ہمیں کسی پارٹی کے لیے نہیں سوچنا ہے اور راشت جو ہے وہ سب سے ادھر بلواد بہت اچھی بات تو ابھی آپ کا میرنٹ دانا ہے ڈالی میں کچھ ہے ایسا کہ جہاں پر کچھ ایسا کارے سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ڈالی میں ہمیں کسی نے ایسا آمنترہ نہیں دیا ہے کچھ لوگ جوڑے تو ہیں کاریب ساٹھ پیسہ ہزار لوگ جوڑے ہیں ڈالی میں مگر سب بیچاروں کی بیچار دھانہ تو دیش پر مر مر مگر 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 ان کی چیب میں پھوٹی کوڑی بیچارے کیسے کریں گے بیلکل صحیح رہے ہیں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کچھ اچھے لوگ جڑیں گے کہیں سے پیسہ گھٹا ہوگا تو ان کو پرسکشن دے کر کہ انہیں ہتھیار دیں تاکہ دلی سرکشت ہو بیلکل صحیح رہے ہیں اس کا کوئی توڑ نہیں کیجری بھال کا یہاں سے کانٹے کو باہر نکالا جائے دیکھیں کانٹا نہیں ہے وہ اس سمیہ عجگر صاحب ہے جو ہندو ہندوستان سناتن دھرم کو نکل نیکل لیے آیا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک صاحب کا ایک ہی انت ہے ایک ہی طریقہ ہے وہ ہم نے شروع کر دیا سینہ بنانے کے لیے سینہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ جیسے طریقے سے جو ہے گاندی کو اڑھایا گیا تھا ان لوگوں کو بھی توڑایا جا سکتا ہے ہمارے میں سامنے ہائیں سامنے بہت اچھا دن اور میں ویدوار کو بہت مانتی ہوں بہت اچھا کام ہوتا ہے اور آج بہت اچھا کام کم سے کم شانتی ملی ہے ادر وائز میں اپنے ہزبین کے ساتھ پلان کر رہی تھی میں نے یہاں رہنے کوئی فائدہ نہیں ہے کتنی بھی لڑائی لڑو یہاں اتنے اجکر بیٹھے ہوئے ہماری ہندوی دوگ لی کل دی تھی جو ممتہ کے ساتھ جا کر مل گیا سچ رہا تھا دی بھی آپ کو رونے کی آوش شکتہ نہیں ہے اچھلے اٹھا سال سال کا ایک پل کا بدلہ لے لوں ہرام خور سایطان سے ان دانا روپی بہن تر راک چھتے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی جس میں بھی جو گروپ ہیں جس میں لوگ پاگل ہیں دیش کے لیے اٹھا کرا دیتی ہوں کیا پتہ آپ کو دو تین بھی مل گئے ایک سینہ میں بندہ جو ہے ایک نیوی دن ہے آج میرے سے بات ہو گئی آپ کے آج کے بعد ہندود کو لے کے ساناتھ دھرم کو لے کے رونے کی آواز شکتہ نہیں 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 میں کبھی بھی نہیں روتی میں بہت زیادہ اپنے میں تو یہ مجھے مجھے پرماتما ایک ایسی شکتی دے دے ابھی میری ایج گروپ 58 ہے میں موبائل پہ کام کرتی ہوں اگر مہر میں اتنی طاقت ہے ابھی بھی کہ اگر مجھے اس طریقی کا کام مل جائے تو ایک اکات کو اڑا دوں گی چاہے مجھے خود مرنا پڑے ایک ایک کو نہیں مرنا نہیں ہے صرف مار نا ہے اور ایک ایک کو نہیں مان نا ہجاروں بھی سنگ میں مان نا بہت بڑی بہت بڑی بہت بل مل 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 مجھے اور ابھی ہم لوگ ابھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اور آج میں میرٹ پہنچا ہوں میرٹ کے گام میں میں مہ جائیں گے ایک دن میں ایک سمیہ پر اور ایک ہی چھڑ کے اندر ہندوستان کو پاپ مکت کر دیں گے دھرتی کو پاپ اور اپراد ہوں سے مکت کر دیں گے بہت اچھا بہت اچھا کچھ پیندر جی جو کام کر رہے ہیں جی جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی جیدہ آپ کا کام ہے مجھے نام بھی سنجے مل گیا اور کل اس کا ڈیٹ آف برت مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں مجھے کبھی بھی دلی آوگے مجھے بتا دینا اپنا ایڈرس مجھے سینڈ کرو راکھی بھی جنگی اس وار بہت بہت اچھا لگ رہا مجھے اور کبھی بھی دلی آوگے اس سے پہلے مجھے فون کر دینا تاکہ میں تمہارے جو ہے آدھ ستکار کے لئے کچھ تھوڑا سا کر سکتو میں تو کل وہاں گیا تھا میوات سے پہلے گام پڑتا ہے کنڈا کے پاس کھول گاؤ وہاں پہ کچھ لوگوں نے گرو دیئے جس میں ہم لوگ جلدی گرکل کا نرمان کریں اور میوات کے راکشتوں کا جلدی انت کریں جہاں جہاں آج زیادہ آتنکواد ہے میں پہلے ان علاقوں کو تارگیٹ کر رہا ہوں انہی علاقوں سے گندگی ساتھ کروں گا بہت اچھا بہت اچھا یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہندو ہندو بجی پی اور آرے سے ستر سال سے چلا رہی ہمارا ہندو تو جا گا نہیں مگر ان کو جگا دیا ہیں ان لوگوں نے بلکل بلکل اس لئے اب ہمیں ہندو ہندو نہیں چلا سیدھا گرکل کھول کے بابش کے رام اور کرشن گرکل میں پیدا کریں گر ورطمان کا بہت بہت بڑی بہت بڑی بہت بہت بڑی جو گرکل ہوں گے اس کے اندر جو ہمارے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے بچے بھی آسکتے ہیں میرے کو آسکتے ہیں ہاں بہت اچھا تو مجھے ایڈرس سینڈ کرو سنجے اپنا اور میں چاہوں گی کہ میں تم سے بات کرتی رہوں اور اگر کوئی ایسے گروپ جس کے اندر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ شکت بنا سکوں گی تو میرے کو ایڈ آن کرو جتنے گروپ ہیں بھارت میں جتنے پاگل لوگ ہندوستانی لوگ ہندو لوگ پھالتوں کی پوشٹے کرتے دوسرے پوشٹے پیسٹ کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو اٹھائیں گے کبھی کسی کی ویڈیو اٹھائیں گے کبھی کسی کا ریکارڈنگ چھاکیں گا گروپ میں سینڈ مار دیتے ہیں یہ ہندو نہیں ہیں یہ پاگل لوگ ہیں کبھی توستے ہی نہیں ہیں جو تم بھیج رہو دس بار لوگ بھیج ریکارڈنگ کرو اسے بھیجو سانس راشت کے پر سمرپ بھاو 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 تاکہ لوگ جانے آپ کے بھاو کیا ہے مگر فالدو کی پوشٹے کرتے ہیں لوگ جوڑنا بند کر دیا کسی کو بھی نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہو میرے بھی اپنا انجیو ہے میرا نویا کی نام سے بچیوں کو اور میلاؤں کو سکھاتی چیز لائی بگر ابھی ٹھوڑا سٹاپ کرونا کی بجے سے تو ہمارا ایک نویا کا گروپ بھی بنا ہوا ہے جس میں ہم سارے لوگ جو ہیں جو دیش وقتی ہیں بہت زیادہ دیش وقتی میں چاہوں گی کہ تمہیں بھی ایڈ آن کروں تاکہ بھیک میری میری بات ہو رہی ہے اس کو سارے گروپ وں طریقے سے اور اچھے سے کام کروں بہت بہت دھنیواز آپ فون پہ سمپر کر کر دل لیا ہوں گا تو آپ درسن کر آشیر واد لوں گا بلکل سنجے بلکل ہر مہا دیو بچے چھوٹے بھائی